آزاد کشمیر میں فلاحی تنظیم کشمیر آرفن ریلیف ٹرس نے ریاستی سطح پر تعلیم کے میدان میں بڑے پیمانے پر اقدامات شروع کر دیئے ہیں کورٹ نے سرکاری سکولوں کی خستہالی امارتوں کی تعمیر سمیت تذیعہ نورائش کا کام بھی شروع کر دیا ہے زلا میرپور میں پرائیمری سکول کی امارت تعمیر کر کے حکومت کے حوالے کر دی گئی ہے گزشتہ روز زلا میرپور کے نواحی علاقے کھارک میں کورٹ کے تاؤن سے تعمیر کی جانے والی پرائیمری سکول کی امارت کا افتتہ چیئرمن کورٹ چہدری اختر نے کیا اور حکومت کے حوالے کیا اس موقع پر ممبر قانون ساز اسمبلی چہدری یاسر سلطان جی ایم ڈی ایچ ای چہدری منشاڈی کنٹری منیجر ساجد دلاور سمیت کورٹ کی ٹیم بھی موجود تھی چیئرمن کورٹ نے کہا کہ کورٹ ہمارے مستقبل کے معماروں کا مستقبل روشن کرنے کے لیے پرعظم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ماحول میں تعلیم حاصل کریں تعلیم سب کا بنیادی حق ہے اور عام طبقے کے لیے تعلیمی سہولیات کی فراہمی میں کورٹ اپنی ہر ممکن کوشش چیاری رکھے گی ہم آزاد کشمیر بھر میں گورنمنٹ کے زیر انتظام پرائمری سکولوں کی امارتوں کی تعمیر اور تذین و عرائش کر کے انہیں مثالی اداروں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں بچوں کو تعلیم دینا اور پرائمری ایجیکیشن نہائیتی ضروری ہے کسی کی جو بھی چیز ہے چاہیے وہ گھر ہو سکول ہو یا اولاد ہو اگر ان کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو تو آگے الحمدللہ وہ پائے تکمیل تک پہن جاتے ہیں تو بچوں کو اچھا ماحول دینا نہائیتی ضروری تھا ہم نے آزاد کشمیر میں نیلم سے لے کر نکیال تک اور میپر سے لے کر تاؤ بڑھ تک پرائمری سکولز تعمیر کر رہے ہیں اس وقت بھی بہت سے سکولز ہیں جو تعمیر ہو رہے ہیں اناؤگریٹ ہو چکے ہیں پرائمری سکول یا نکہ میں شدید تھی جس کی ضرورت تھی تو ایک اچھا سکول بنانا یہ عظم تھا اللہ نے وہ قبول فرمایا ہمارے ڈونرز ہیں اللہ کا شکر ہے کہ لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں جتنے بھی سکول ہم تعمیر کر رہے ہیں آپ سن کر حیران ہوں گے میرا ایک دوست ہے جس کا کوئی تعلق نہ کشمیر سے ہے نہ پاکستان سے ہے وہ آفریقہ میں رہتے ہیں اور جتنے بھی سکولز ہم تعمیر کر رہے ہیں وہ سنگل ایک فرد ان تمام سکولوں کو سپانسر کرتا ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں زہین بھائی اور ان تمام ان کی جو فیملی ہیں جو ہم پہ اعتماد کرتے ہیں اور ہماری قوم کی بچوں کے لیے اتنے اچھے سکول بنا کر دے رہے ہیں چوتری محمد اختر نے مزید کہا کہ نکاح پرائمری سکول تعلیم سب کے لیے کے تحت ہماری پروجیکٹ کا حصہ ہے انشاءاللہ ہم قوم کی تعلیمی اور سماجی پرورش کے لیے ایک پائیدار اور عالی میاری محول فرام کرنے کے لیے سکولوں کی امارتوں کی مرمت اور تعمیرینوں کی کوشش کریں گے اور اس سلسلے میں مخیر حضرات کو معاشرے میں مصبت اور فیصلہ کن تبدیلی لانے کے لیے بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے سب سے بڑھ کر ہم اپنے مہربان اتیادہ انگان ظاہر قاسم اور ملاوی جنوبی افریقہ کے خاندان کے سکول کو توفہ دینے کے لیے شکر گزار ہیں موسیقی